اسلام علیکم ویورز ویلکم تو میر یوٹیوب چینل فاطمہ ہاؤس آف ٹیسٹ کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریہ سے ہیں خوش ہیں آج میں آپ کے لیے چکن پکوڑا کی ریسپی لے کے آئی ہوں تو اس کو ہمیں نے کیسے تیار کرنا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے یہ چکن لیا ہے یہ دو کلو چکن ہے اس کو میں نے تکا بوٹی جسرک کرواتے ہیں جتنی سائز میں اتنی سائز میں میں نے اس کو کٹنگ کروا لیا تھا تو اس کو میں نے یہ دو کلو چکن پر میں نے ایک چمچ ایک ٹیبل سپون نمک اور ایک ٹیبل سپون نمک مرچ لال مرچ پاورڈر لگا کے میں نے اس کو دو گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اب میں اس کو پانی ڈال کے بوائل کر لوں گی ٹھیک ہے تو پانی ڈال کے تھوڑا سا میں اس میں پانی ڈال کے پتیلے میں تو میں اس کو بوائل کر لوں گی جب تک یہ ہاف گل جائے گا جب یہ ہاف گل جائے گا پھر میں اس کو ٹھنڈا کروں گی اور پھر میں اس کے اوپر باقی مسائلے جو لگاؤں گی پکوڑا بنانے کے لیے وہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ اسا شیئر کروں گی انشاءاللہ ضرور تو آپ میرے ساتھ رہیے گا اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا سکپ مت کیجئے گا اور لائک اور شیئر ابھی کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اگر آپ نئے ہیں تو تو پھر انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ پکوڑے بناتے ہیں چکن پکوڑا اور ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہیں جی ویوز یہ دیکھئے یہ چکن بوائل ہو چکا ہے اس کو ہاف ڈن میں نے کر دیا ہے بوائل کر کے اب اس کو مہنم کرنا ہے میرینیٹ میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے ایک کھلا برطن لینا ہے اس طرح کا ایک کھلا برطن لے لیں اس میں میں نے اس کو میرینیشن کے لیے کیا کرنا ہے اس میں میں نے ڈالنا ہے بیسن سب سے پہلے مجھے چاہیے کیونکہ پکوڑا بنا رہے ہیں پکوڑا کے لیے بیسن تو مست ہے تو سکس ٹیبل سپون میں نے بیسن ڈالا ہے وان ٹی سپون نمک وان ٹی سپون لار میچ پاورڈر وان ٹی سپون کوٹی میچ پاورڈر ہے اور میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سکہ دنیا پاورڈر وان ٹی سپون وان ٹی سپون اس میں میں ایڈ کروں گی زیرہ اور اس میں جائے گا چاڑ مسالہ میں اس میں ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون اور یہ ہوں میرا چاڑ مسالہ میرا جو اس کی رسی بھی میں اپنے چینل پر دے چکی ہوں آپ اس کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں لنک بھی دے دوں گی اور یہ میں ڈال دوں گی اس میں لہمن جوس لہمن جوس میں ڈالوں گی اس میں فور ٹو فائیو ٹیبل سپون ٹھیک ہے اب اس کو میں سارے چیزوں کو اب اس میں میں اس میں کوئر چیز ایڈ کروں گی اس میں میں ڈالوں گی لسن ادھر کا پاوڈر بان بان ٹی سپون لسن ادھر کا پاوڈر ٹھیک ہے اب اس کو سارے بیٹروں کو مزک لوں گی اور اس کو میں تھوڑا تھوڑا سا پانی لگا کے اچھا سا سمودھ سا پیسٹ بنا لوں گی تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور اس کو ہلا مکس کرتے جانا ہے اب مجھے یہاں پہ بیسن تھوڑا سا کم لگا ہے تو میں نے اس میں ٹی بیسن ایڈ کیا ہے اب اس سارے بیٹروں کو میں نے سمودھ سا پیسٹ بنا لیا ہے اور میں نے اس میں سارے چکن کو ڈال کے چکن اس کے ساتھ اچھے سے میرینیٹ کر دیا ہے سارے چکن کے اوپر اچھے سے یہ لگ گیا ہے اور میں اس کے اوپر اب ڈال رہی ہوں تل تل میں ڈالوں گی دو سے تین ٹی بل سپون تین ٹی بل سپون اب ڈال لیں تل اور اب اس کو میں کر لوں گی دیپ فرائی کرنے کے لیے ایک کڑاہی میں میں نے تیل لیا ہے کڑاہی میں تیل ڈالنے کے بعد اس کو میں نے ایک ایک کر کے اس میں ڈالا ہے اور یہ دیکھئے مزیدار سا کتنا خوشنما سا اس کا کلر آیا ہے اور یہ اندر سے جوسی اور باہر سے کرسپی بڑا مزے کا یہ چکن پکوڑا ہمارا ریڈی ہو گیا جھٹ پٹ سے میں نے آپ کو یہ ریسی بھی بتائی ہے تاکہ آپ بھی اس کو جھٹ پٹ سے بنائیں اور کھائیں اور خوش ہو جائیں اور خوش کریں اپنی گھر والوں کو دوستوں کو کھلائیں اور دیکھئے بہت بہت ہی لذیذ یہ بنتا ہے بنا کے دیکھئے گا آپ اور دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ یہ تھی ہماری آج کی ریسپی اللہ حافظ